بسم اللہ الرحمن الرحیم غصہ تھنڈا کرنے کا زبردست کلمہ غصہ ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کا نقش اسلام علیکم ناظرین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپس میں گالی گلوج کیا ان میں سے ایک کے چہرے سے غصہ آیاں ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو کہہ لے تو اس کا غصہ کا پور ہو جائے وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندے ہوئے شیطان سے ناظرین ان کلمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ بے شمار لوگوں کو غصہ تھنڈا کرنے کے لئے یہ کلمات تلاوت کرنے کی تاقید کرتے رہے ہیں جس کے بہت زبردست نتائج سامنے آئے ہیں یہ کلمہ اس قدر روحانی تاثیر کا حامل ہے کہ اگر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کا غصہ شدت افتیار کر گیا ہے اور وہ یہ کلمہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو کوئی تیسرا شخص ان پر یہی کلمہ پڑھ کر دم کر دے تو ان کا غصہ فوراں ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح ایسی بیویاں جن کے شوہر بے حد غصے والے ہیں انہیں چاہیے کہ جب شوہر کو کسی بات پر غصہ آئے تو یہ کلمہ تین بار پڑھ کر شوہر پر تصور میں ہی دم کریں انشاءاللہ غصہ فوری طور پر کافور ہو جائے گا جس بیوی کو بات بات پر غصہ آتا ہو تو اس کا شوہر اگر صرف تین بار یہی کلمہ بیوی پر پڑھ کر دم کر دے تو بیوی کا مزاج فوراں تھنڈا ہو جائے گا ایسے ماں باپ جن کی اولاد بہت غصے والی اور زدی ہو تو انہیں چاہیے کہ ان کی زد اور غصہ ختم کرنے کے لیے یہ کلمہ پانچ مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں انشاءاللہ جب تک اس کلمے کی پابندی رہے گی بچوں کا غصہ کنٹرول میں رہے گا اور وہ زدی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان میں چرچڑا پن پیدا ہوگا اگر کسی بھائی کے سر پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا ہو اور بہن یہ چاہے کہ بھائی کے غصے کی شدت کم ہو جائے تاکہ وہ لڑائی چھگڑے یا خون خرابے سے محفوظ رہ سکے تو روزانہ یہ کلمہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر بھائی پر دم کریں انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے بھائی کے غصے کی شدت میں بے حد کمی ہوگی اور اس میں ایسی قوت ارادی پیدا ہوگی کہ وہ حالت غصہ میں اپنے اوپر کابو پانے میں کامیاب ہوگا ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآنی آیات اور اسم آزم سے نقوش بھی ماہ رمضان میں تحریر کیے جاتی ہیں جن پر سارا سال عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آزم اور مقدس کلمات کا دم پڑھ کر نقوش کا فیض جاری کیا جاتا ہے جن میں غصہ ختم کرنے کے نقوش بھی موجود ہیں اور غصے والے افراد جب اللہ کے پاک ناموں کا یہ نقش اپنے نام منصوب کروا کے حاصل کرتے ہیں تو گیارہ دن کے اندر ان کے غصے میں بے حد کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور ان کا مزاج وقت گزرنے کے ساتھ تھنڈا ہوتا جاتا ہے انہی اللہ کے پاک ناموں سے بنے نقوش پر آیات شفا کا دم بھی کیا جاتا ہے کیونکہ بعض افراد ہائی بلڈ پریشر یا ڈکریشن کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غصے پر کابو نہیں پا سکتے اس بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والا غصہ بھی رحمتِ الہی سے اسمہِ الہی سے بنے اسی نقش کو پاس رکھنے سے 21 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر یا ڈکریشن کے مرض سے بھی شفا نصیب ہوتی ہے بعض افراد کے غصے کی وجہ روحانی ہوتی ہے یعنی نظرِ بد، جادو ٹونا یا سکلی عمل وغیرہ ایسی حالت میں انسان کے غصے کی شدت میں تو بے حد اضافہ ہوتا ہی ہے مگر حالتِ غصہ میں اس کے جسم میں اس قدر طاقت آ جاتی ہے آنکھیں سرکھ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں ایسے افراد دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں ایسے افراد کے پاس اللہ کے پاک ناموں کا یہ نقش ہو تو وہ تمام روحانی وجوہات ہمیشہ کے لیے ختم ہونے لگتی ہیں جو غصے کا باعث بن کر اس کا نقصان کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا دل و دماغ بھی ہمیشہ پرسکون رہے گا اور مزاج میں نرمی پیدا ہوگی انشاءاللہ ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں غصہ کرنے والے افراد کی روحانی علامات کو مکمل بیان نہ کر سکیں گے لہٰذا آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے جس کا غصہ آپ ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نقش ہم سے بطور چودہ سو روپے ہدیہ یا پھر اہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تلہ فیض یقینی ہوگا نقش منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ